مریکم فرینڈز تو میرا نام فباز موہل ہے تو یہ دٹ تو یار آج کے بڭاور میں میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگا ہوں جو کہ میں نے سکول میں میری مس نے سنائی دی کام ختم ہونے کے بعد تو ٹیچر نے ساری کلاس کو یہ کہانی سنائی تھی اور پھر میں نے کہا آپ سے یہ بات شیئر کروں اور اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ نے پڑھی ہو بچپن میں آپ نے پڑھی ہوگی یا ٹیچر نے آپ کو ساری کلاس کو سنائی ہوگی تو آپ کمنٹس میں لکھنا کہ آپ نے یہ پڑھی ہے اور اگر نہیں پڑھی تو آپ میری سیڈیو کو لائک کر دینا اور میں سمجھ ہوں گا کہ آپ نے نہیں پڑھی تو یار اب بھی نا میں آپ کو وہی سٹوری سناؤں گا اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے بندے اور پیغمبر بھی تھے اور ان کی بیوی کا نام امہ ہوا تھا ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حابیل اور دوسری کا نام تھا کابیل حابیل جو تھے وہ تھوڑے عمر میں بھی چھوٹے تھے اور وہ بھیڑیں چراتے تھے اور جو کابیل تھے وہ کھیتی بڑی کا کام کرتے تھے یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ صورت مائدہ میں پوری تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ کہانی میں آپ کو اپنی لینگویچ میں بتا رہا ہوں اردو میں اور یار ابھی تو میں آپ کو بتانے لگوں پیرانے مطلب زمانے میں دو قربانیاں رکھتے تھے کھلے میدان کے بیچ میں جو کہ دو قربانیوں میں سے جس کے اوپر آگ آتی تھی اور جلات دیتی تھی وہ قربانی مطلب قبول ہو جاتی تھی وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ رواج تھا مطلب دو یہاں پر قربانیاں رکھتے تھے اور جس میں بھی جو کھلے میدان میں اور جو قربانی کے اوپر آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی اس کا مطلب قربانی قبول ہو چکھی اور جو آپ پر کچھ بھی نہیں ثابت پڑی رہتی تھی تو نا اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ مطلب تک قبول ہو چکی ہے اور پھر وہ کہتے تھے کہ تمہاری قربانی قبول ہو چکھی ہے جو جلا دیتی таی اور پھر مطلب اسمان سے آگاتی تھی تو اللہ کی طرف سے تو پھر کہتے تھے بھئی اللہ تم سے نراض ہے تمہاری قربانی نہیں قبول ہوئی قابیل اور حابیل کو بھی یہی حکم آیا کہ آپ بھی اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کریں تو انہوں نے سوچا کہ چلو کرتے ہیں جو حابیل تھے انہوں نے کیا کیا اپنی سب سے پسندیدہ بھیڑ جو جھنڈ میں پیاری تھی اسے نکالا اور قابیل نے انہوں نے سوچا کہ اچھی فصل جو ہوگی ویسے بھی وہ جل جائے گی اور مطلب فائدہ تو نہیں ہوگا نفسان ہوگا تو انہوں نے یہ سوچا اور گندی مطلب ایسی خراب فصل لے آئے اور رکھ دی تو اللہ تو دل چیک کرتا ہے نا بندوں کا تو حابیل کی قربانی جب انہوں نے رکھی قبول ہوگی اور جو قابیل تھے انہوں کی نہیں ہوئی تو قابیل نے کہا حابیل کو کہ تمہاری وجہ سے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم اس کے ذمہ دار ہو تو انہوں کی لڑائی اس بات پر انہوں نے لڑائی نہیں کی وہ کہتے میں تمہیں مار دوں گا انہوں نے دھمکی دی اورنا جو حابیل تھے انہوں نے کہا بھئی تم میں نے یہ ظلم ہے تم ایسا نہیں کرنا تو اگر تم اچھی فصل لے آتے تو تم کسی کے اپنے دل میں بغض نہ رکھتے یہ جیسے ہی اپنے بھائی سے کہا کہ تم بغض نہ رکھتے تو پھر تمہاری بھی قربانی قبول ہو جاتی تم نیک کام کرتے اللہ سے ڈرتے ہر کام کرنے اس پہلے یہ سوچتے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے گندہ کام تو پھر تمہارے قربانی قبول ہو جاتی تم یہ کرتے تو وہ واپس گئے انہیں اس بات کا بہت غصہ آیا اور نہ شیطان جو تھا انہوں نے سوچا کچھ دن اور نہ شیطان جو تھا وہ اس نے پٹی پڑھا دی انہیں کہ بھائی مارنا ہے تو وہ گے اپنے بھائی حابیل کو مارنے ان کے چھوٹے بھائی تھے حابیل تو انہوں نے مارا پہلے لڑے انہوں کو مارا اور نہ قتل کر دیا اور نہ پھر انہوں نے اللہ سے معافی ہوئے مانگی کتنے دن وہ اس لاش کو وہ لے کے گھومتے رہے وہاں اس لاش میں وہ ہو گئی تھی تو نہ اللہ تعالی نے کھوے کو بھیجا اور اس نے دوسرے کھوے سے لڑائی کی اور اسے مار دیا پھر اس نے ایک گھڑا کھودا اپنے چھوٹا اور اسے دبا دیا مٹی کے اندر اور پھر تو یار انہوں نے ایک انہوں نے کھوے کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا میں کھوے سے بھی زیادہ کمکن ہوں میں بھی گھڑا کھود کہ اس میں دفنا دوں تو پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے کوے نے کیا گھڑا کھود کے دفنا دیا انہیں اور پھر تب سے ہم بھی دفنانے رکھ گئے پھر آپ کو بتا ہے کہ ایک انسانی قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے اس میں ایک بورڈ پہ کچھ لائنی چار لکھوائی وہ میں نے ڈائری پہ نوٹ کر لی میں نے کہا وہ بھی دکھا دوں گا اس کا مطلب میں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈائری کھولوں اللہ is happy with the people who fear him اللہ does not like when we fight and harm others اللہ یعنی اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے اور اللہ ان کو نہیں پسند کرتا جو کہ کسی سے لڑے اور ان کو نقصان پہنچا ہے تو یار دیر ہو رہی ہے ٹوشن کو میں جاتا ہوں اب ہم نیکس ویلوگ ملیں گے اگر ویلوگ چلے لائک کر دینا سبکرائب کر دینا شیئر کر دینا میری اس ویڈیو کو اور چینل پر نیو ہوئے تو سبکرائب تو آپ کو ضرور کرنا تو اللہ حافظ